میرے ساتھ فون لائن پر اس وقت موجود ہیں احسان بھائی بہت بہت شکریہ بجو جوائن کرنے کے لیے اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ بتائیے آگے کیا ہوگا میں آپ کے مسادت سے اور آپ کے چینل کے مسادت سے لاکھوں پاڑی لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ فائلنی جو ان کا بھی ہے وہ آج وہ انٹروڈیوز ہو گیا ہے میں ایک چیز سنن بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی بل جب تیار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سب سے پہلے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں one is introduction part اور دوسرا اس کا ہوتا ہے passing part تو دونوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ majority چاہیے ہوتی ہے اور house کی permission کے ساتھ ہی introduction ہوتی ہے تو آج سب سے پہلے جب ہمارے یہ بل پاس کیے گئے تو اس میں پہاڑی قبیلے کا شیڈول tribe کا جو بل ہے وہ بھی introduce کیا گیا ماننیے جو tribal minister جو ہے ارجن منڈا جی انہوں نے یہ بل جو ہے یہ introduce کیا اس کے بعد جو house تھا اس کی majority نے اس کو جو ہے وہ introduce ہو گیا ہے اور اب اس کے بعد finally جو ہے اس بل کو پاس ہونا تھا لیکن adjustment جو ہے وہ motion move کیا تھا position political parties میں تو اس لئے house adjourn ہو گیا ہے اب جب بھی house resume ہوگا تو یہ بل جو ہے یہ پاس ہوگا اور پاڑی قبیلے کے جو لاکھ پر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی صاحب ہوگا ارکیت احسان مرزا ہلو دی 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 احسان صاحب آج adjourn ہوگا یعنی آج بل پاس نہیں ہو سکی یہ کیا کل ہونی ہے ذرا آپ اس پہ پوری طرح سے اور یہ بھی بتائیے کہ کل اس پہ voting ہونی ہے تو apportion میں کیا لگ بگ میں نے آج دیکھا کہ جو introduction پہ انہیں کوئی مخالفت نہیں کی کیا کوئی کوئی مخالفت اس کے ہونے کی اندازہ ہے دیکھئے یہ جو بل ہے یہ میں آپ کو ضرور بتانا ہوں گا کہ یہ جو بل ہے اس بل کے لیے آپ کو کوئی two-third majority کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس بل کے لیے آپ کو simple majority کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو بارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے اس کے پاس already majority ہے تو اس لیے اگر کوئی opposition بھی کرے تو پھر بھی یہ بل پاس ہونا ہے but fortunate part یہ ہے کہ اس بل کو کسی بھی لیول پہ opposition نہیں ملی جب introduction ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا ان one wise جو ہے وہ اس کو introduce کیا گیا majority نے کیا اور کسی نے بھی oppose نہیں کیا تو اسی طرح ہم آگے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ جیسے دن یہ بل دوبارہ پاسنگ کے لیے ہوگا تو اس دن بھی جو ہے یہ بل پاس کیا جائے ایک اور سوال راجے لوگ سبح میں پاس ہوئی کیا یہ راجے سبح میں بھی جائے گی کہ وہاں سے بھی اس کو پاس ہونا ضروری ہے یا کہ یہی سے یہ معاملہ فائنل ہو جائے گا سنم بھائی کوئی بھی جب قانون بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے لور ہوس اور پھر اپر ہوس اور اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جب تیزیں جاتی ہیں تو اس کے بعد آرڈیننس ہوتا ہے تو اسی لیے سب سے پہلے یہ بل جو ہے لوگ سبح سے پاس کیا جائے گا پھر اس کے بعد یہ راجے سبح میں جائے گا پھر وہاں سے پاس ہوگا اور فائنلی جب پریزیڈنٹ آف انڈیا کی جب اس پہ مور لگے گی تو اس کے بعد یہ ایک ایک ایکٹ کی شیپ میں کانون کی شیپ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا وقت اب لگ سکتا ہے آپ کو پریزیڈنٹ آرڈیننس کے لیے تب تک دیکھئے یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہوس جو ہے وہ کس رفتار سے چلتا ہے آج تو ہم سارے لوگ بڑا انتوزیاسٹک تھے کہ جب یہ بل انٹروڈیوز ہوا ہے تو یہ ہم بریک کا ویٹ کر رہے تھے کہ دو بجے کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ اڈجن ہو گئی تھی اس کے بعد بارہ بجے یہ بل جو ہے لگ بگ ساڑے گیارہ بارہ بجے کے آگ پاس جو ہے یہ بل انٹروڈیوز ہوا تھا اور اس کے بعد بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اڈجن ہو گئی تھی دو بجے کے بعد دوارہ ریزیم ہوئی تو اس کے بعد ہم سارے جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بل کب جو ہے وہ پاس کیا جائے گا لیکن انفارچونیٹ پارٹ ہی میں کہوں گا کہ وہ ہاؤس ایجن ہو گیا اب اگر لگتا ہے کہ جب بھی ہاؤس ریزیوم ہوتا ہے کال اگر اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے یا کل اس پر بات چیت ہوتی ہے تو جس دن ہی یہ بل پاس ہوگا اس کے بعد ایٹومیٹک کے لیے وہ دوسرے دن بھی گورنمنٹ کی مرضی ہے یا گورنمنٹ کی پیورٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی راجے سبہ میں بیجتے اور اس کے بعد پارے یہ بل جو ہے وہ آلٹیمیٹلی جاتے ہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس پاری کمیونٹی میں اس وقت جشن وغیرہ کی کوئی تیاری چل رہی ہے جشن کوئی منانے کا پروگرام کر رہے ہیں آپ دیکھئے ہندوستان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ جو بل انٹروڈیوز ہو جاتے ہیں وہ نائیٹی نائن پرسنٹ بل پاس ہو جاتے ہیں تو اس لئے پاری کے بلے کے لوگ تقریباً جو ہے وہ سافی خوشی میں ہیں اور دوسری طرف ہمیں خوشی اس چیز کی بھی ہے کہ جو امید چاہ جی نے بھی وعدہ کیا تھا جو ہمارے باڑی کے بلے کے فارے لیڈران کا ماننا تھا کہ جو گجر اور بگروال بھائی ہیں ان کے کوٹے سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو وہ بھی ان کا انٹیکٹ رکھا گیا ہے اور دس پرسنٹ جو ان کو آلڈی مل رہا ہے تو وہ ان کا انٹیکٹ رکھا جائے گا ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ملے گا تو کل ملا کے جو ہے وہ ایک تیلیبریٹڈ ماحول تو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے بزرگ نے کوئی خواب دیا ہو تو دیکھا ہو تو اس کی اولاد جب اس کو تعبیر کر رہی ہو تو میں کہتا ہوں اگر وہ حیات میں بزرگ ہو تو میں کہوں گا کہ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے اور اگر وہ بزرگ آؤ تو اس کی روح کو اس کا سکون ملتا ہے تو اس لیے پاہیڑی قبیلے کے لاکھوں لوگ جو پچھلے ستر سال سے ایک لڑائی لڑ رہے تھے اور جو ایک بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا تو بڑی بڑی سرکاریں آئی اور پاہیڑیوں کو جو ہے ان کے ساتھ وعدے کیے لیکن ہوا کچھ نہیں ہے چلی بہت شکریہ بہت شکریہ مرکزی سرکار نے بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے دلی سے احسان مرزا نے مجھے جوائن کیا تھا آج پارلیمیٹ میں دوسرا معاملہ بھی اٹھا اور دوسرے معاملے میں